ملوکیت میں پردے پڑ گئے ہیں اسلام کی بہت سی حقیقتیں چھپ گئیں بادشاہی ملوکیت جاگیرداری سرمایہ داری کے اس کے اوپر پردے پڑتے چلے گئے تاہاں کہ آج اس اصل اسلام کی حقیقت کا ہی نظر نہیں آ رہی دنیا کے سامنے تو ایک دوسرا اسلام ہے بادشاہوں کا اسلام ہے مغلوں کا اسلام ہے شہنشاہوں کا اسلام ہے آج ہمیں ایک موقع ملے گا علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا اگر پاکستان وجود میں آ جائے تو وہ جو دور ملوکیت کے پردے پر گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر لیا جائے علامہ اقبال نے تیسری بات بھی کہی تھی اور موجودہ حالات میں وہ بہت ریلیونٹ تھے بہت سے حضرات کو شاہ تاجم ہو کے علامہ نے فرمایا تھا کہ اس اندوستان اور پاکستان کو باہم لڑنا نہیں بلکہ یہ پاکستان مجودہ پاکستان ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوگا یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ کو علامہ اقبال کے الفاظ یہ ہیں یہ جو ملک وجود میں آ جائے گا مسلمان ملک یہ تو پورے ہندوستان کی حفاظت اور دفاع کا فریضہ سے انجام دے گا ہر حملے کے خلاف خواہ وہ حملہ نظریات کا ہو خواہ بے اونٹس کا ہو سنگینوں کے ذریعے سے حملہ ہو یہ بات بلکل بلائی جا چکی ہے اس لیے کہ در حقیقت تقسیم ایسے وجود میں آئی کہ جانے والا ہمارا وہ دشمن انگریز وہ ایک ایسا مسئلہ پیدا کر گیا سازش کے طور پر کہ جس پر یہ دونوں ملک آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں اور ہندیشہ یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی اور زیادہ ہولناک جنگ آ جا یہود کی یہ سازش اور وہ جو ایوارڈ دیا تھا حد بندی کمیشن نے یہ کوئی اچانک ہو جانے والی باتیں نہیں تھی اس کے پیچھے گہری سازش تھی کہ بیچ میں وہ مسئلہ چھوڑ کر جاؤ کہ یہ دونوں آپس میں لڑے لیکن دونوں ہمارے دوشت رہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سابق حکمرانوں کے خلاف تو جذبات انتقام ہوتے ہیں قوموں کے اندر یہاں نقشہ یہ ہے اتنی کامیاب پالیسی رہی ہے برطانیہ کی کہ دونوں اس وقت بھی تھوڑا سا وقفہ آیا تھا کہ ہم کامن ویل سے نکل گئے تھے دونوں اسی فطرہ کے نخطیر ہیں دونوں اسی کیمن ویل میں ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تو جس بے غیرتی اور بے حمیت کا مدارہ حالی میں کیا ہے کون ہے یہ ڈائن یا ڈائنہ اس کا یہ عزاس جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مَنْ وَقَّرَ صَاحَبَ بِدْعَتٍ فَقَدْ أَحَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ جس سے اس نے کسی بدعتی کی ابھی یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی اس نے کسی بدعتی کی توقیر کی اس نے اسلام کی بنجادے کھوڑنے کا کام کیا ہے اس میں تعاون کیا ہے یہاں تک فرمایا مَنْ مَشَا مَا فَاسِقٍ لَيُقَوِيَهُ غَضَبَ اللَّهُ تَعْلَى وَحْتَظَّ لَهُ الْعَرْشِ جو اٹھ شخص کسی فاسد کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے تقویت پہنچائے اللہ غضبناک ہوتا ہے اور اس دردے غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش کامپنے لگتا ہے یہ تعلیمات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہم اپنی اس بدترین غلامانہ ذہنیت کا آج تک مدارہ کر رہے ہیں اور ابھی میری توجہ تو اس طرح نہیں ہوئی تھی میں تو مشکور ہوں اپنے نوجوان ساتھی کا نظیم بیک کا اب جو کچھ ہونے والا ہے میں ڈونہ اور پتہ نہیں اور کون ہے کہ جن کو یہاں بلایا جا رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا سب سے بڑا معاملہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ بھی قوت مضامحت فراہمت کی ہے آپس میں کلاشن کوفے نہ چلائیں آئیں میدان میں اور اس کو روکیں سبدے باب کریں بڑی بڑی جمعیتیں اور جماعتیں موجود ہیں آپس میں اقتدار کی کشمکش کے لیے ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہی ہے